بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو اہم شفز کے حوالے سے عدد نکاح کیس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے جبکہ عمران خان کو مزید دو مقدمات میں بائیزت بری کر دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر سمن رفت امتیاز صحبہ جو جد صحبہ اسلام بدھائی کورٹ کی اہم سماعت کی ہے انہوں نے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا عدالت میں سپریم کورٹہ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی آثورٹی کے لیے کے قیام سے متعلق کیس میں آئندہ سماعت پر سیکٹری محولیاتی تبدیلی اور چاروں صوبائی چیف سیکٹریز کو طلب کر لیا عدالت نے چاروں چیف سیکٹریز کو بزریا ویڈیو لنک پیش ہونے کی ہدایت کر دی دوران سماعت وفا کی حکومت نے موسمیاتی تبدیلی آثورٹی کے قیام کا نوٹفکیشن عدالت میں پیش کر دیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ آثورٹی تو قائم ہوگی لیکن یہ فعل کب ہوگی ایڈیشنل ایٹورنی جنرل نے بتایا کہ آثورٹی کے ممبران کی تائناتی کے لیے اشتہار جاری کر دیا ہے دو ماہ میں عمل مکمل ہوگا عدالت نے مزید ریافت کیا کہ موسمیاتی تبدیلی کے لیے کوئی ٹھوس اقدام کیا ہے یا نہیں کیا ایڈیشنل ایٹورنی جنرل نے اطراف کیا کہ اس میں شک نہیں ہے کہ وفاقی اور صبح حکومتوں کا رویہ سنجیدہ نہیں ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے رماغ دیا پنجاب حکومت اب تک موسمیاتی تبدیلی کی پالیسی کیوں نہیں بنا سکی پنجاب حکومت نے سلاب سے رمٹنے کے لیے کیا اقدامات کی ہیں اس پر ایڈیشنل پنجاب نے بتایا کہ متعلقہ محکموں سے رپورٹس منگوائی ہیں عدالت نے کہا پنجاب حکومت نے کوئی عملی اقدام کیا ہے تو بتا دیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا حیرت موسمیاتی تبدیلی پنجاب حکومت کی ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہے ایڈوکٹ جنرل پنجاب موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کوئی عملی اقدام عدالت میں پیش نہ کر سکے بعد ازاں ایڈوکٹ جنرل خیبر پختونخواہ نے کہا کہ خیبر پختونخواہ حکومت نے بلین ٹری سنامی منصوبہ شروع کیا تھا منصوبے کے تحت ستر لاکھ درخت لگائے گئے اقوام متحدہ نے بھی بلین ٹری سنامی منصوبے کو تسلیم کیا منصور علی شاہ صاحب نے رماز دیا کہ بلین ٹری منصوبے کے تحت لگائے گئے عہد درخت ختم ہو چکے ہیں صرف درخت لگانا نہیں ہوتا ان کی دیکھ بھال بھی بعد میں کرنا ہوتی ہے تمام چیف سیکٹریز سے پوچھیں کہ پالیشز بنانے اور عمل درامت پر کیا پیش رفت ہوئی ہے بعد ازاں عدالت نے صبحی چیف سیکٹریز اور سیکٹری محولیاتی تبدیلی کو طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تھا جس نے اہم سماعت کی دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے اسلامباد ہائی کورڈ کی جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ کی عدالت میں بہت اہم سماعت ہوئی پاکستان تحریک انصاف کا دفتر سیل کر دیا گیا کچھ حصہ گرا دیا گیا نوٹس جاری ہوا پاکستان تحریک انصاف دوہزار بیس سے مالک ہے نوٹس پچھلے مالک کو بیچتے رہے اور دفتر سیل کر دیا گیا اور آج بھی بریسٹر گوھر علی خان نے عدالت کے سپریم کورڈہ پاکستان کے فل بینچ کے گوشت گزار کیا کہ حضور والا ہمارے کچھ ڈاکومنٹس اس وجہ سے بھی ہم عدالت میں نہیں ٹائم پہ دے پا رہے چونکہ ہمارا دفتر سیل کیا ہوا ہے تو وہ کھلے گا تو ہم وہاں سے اپنے ڈاکومنٹس اٹھائیں گے تو عدالت نے کہا آپ ایسی باتیں یہاں سیاسی گفتگو نہ کریں اگر آپ کا کوئی ایشو ہے تو آپ ہمیں درخواست نہیں ہم حکم دیں گے لیکن آپ زبانی کلامی سیاسی باتیں نہ کریں اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور پیٹی اے رہنما عمر عجوب کی جانب سے وقلہ شعیب شاہین اور عمر بلوچ اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے اس کے علاوہ سی ڈی اے کی جانب سے وکیل حافظ عرفات جبکہ جو ازلی انتظامیہ سے سرکاری وکیل ملک عبد الرحمان عدالت میں حاضر ہوئے سماعت کے دوران وکیل شعیب شاہین نے بتایا کہ سی ڈی اے نے اپنے ریکارڈ میں نوٹسز لگائے مگر موجودہ نوٹسز کا کوئی ذکر نہیں ہے سی ڈی اے نے فراڈ کیا اگر دیکھا جائے تو دو نوٹسز کا ایک ہی نمبر ہے انہوں نے جو نوٹسز بھیجے وہ پی ٹی اے کو نہیں بلکہ سرتاج علی کو بھیجے ہیں انہوں نے میڈیا کے سامنے بیان دیا کہ ہم سرتاج علی سے زمین واگزار کرا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے آپریشن کے وقت میڈیا کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے نوٹس ہی نہیں کیا ارشد داد اور نصیم الرحمان دونوں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران ہیں ارشد داد اور نصیم الرحمان نے سترہ جولائی دوہزار بیس کو ایک ایگریمنٹ کے بعد کمرشل پلات خریدا 29 جولائی دوہزار بیس کو جی ایٹ کے اس پلات کے مالک سراج علی نے سیڈی اے کو ٹرانسفر کا خط لکھا 30 جولائی دوہزار بیس کو سرتاج علی کا یہ پلات پاکستان تحریک انصاف کے نام پر ٹرانسفر ہو گیا وکیل شعب شہین نے بتایا کہ اگر انہوں نے فراڈ نہیں کیا تو تمام نوٹس کے ریفرنس نمبر کیوں نہیں ہیں شوکاز نوٹس سے پہلے نوٹس دینا ضروری ہوتا ہے تو وہ نوٹس کہاں ہے یہ پلات پاکستان تحریک انصاف کے نام پر منتقل کر دیا گیا ہے کمرشل پلات ہے جہاں پر پی ٹی آئی کا دفتر موجود ہے کوئی کمرشل مقاصد نہیں ہے جس جگہ انہوں نے تجاوزات واگزار کرانے کا کہا ہے وہاں گاڑیاں کھڑی کرنے کے لئے ایک شلٹر لگا تھا 23 مئی 2024 کو اچانک رات سوہ 11 بجے سیڈی اے نے دفتر سیل کر دیا بعد ازاں سیڈی اے کے وکیل نے کہا کہ انہوں نے خود مانا ہے کہ انہوں نے کمرشل پلات خریدا پھر اس کے استعمال ہی تبدیل کر دیا کمرشل پلات کو پارٹیکل استعمال کیا گیا جس سے وہاں کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس موقع پر عدالت نے استفسار کیا کہ کون سے نوٹس میں کہا کہ اس پلات کو کسی اور مقصد کے استعمال نہیں کیا جا سکتا وکیل سیڈی اے نے بتایا کہ کمرشل پلات کو سیاسی دفتر بنانے کا غلط استعمال ٹھیک ہے بس ہمارے مختلف دستخط ہیں سیڈی اے کا لیگل فریم ورکر وہ ایسی چیزوں پر نوٹسس کرتے ہیں عدالت نے دیافت کیا اگر کس نے پلات قرائے پر دیا ہوا ہو تو نوٹس کس کو جائے گا ہم نے کئی کیسز دیکھے کہ سیڈی اے کبھی ایک کو نوٹس کرتے ہیں کبھی دوسرے کو سیڈی اے ایسے معاملات پر مالک اور قرائے دار کو نوٹسس کیوں نہیں کرتے تاکہ یہ معاملہ ایک ہی بار میں ختم ہو سیڈی اے کے وکیل نے کہا کہ پہلی بعد یہ کہ جتنی اجازت دی گئی تھی تعمیر کی انہوں نے اوپر مزید تعمیر کی سب سیکٹر میں چھوڑے چھوڑے شاپنگ مالز بنانے کی اجازت ہوتی ہے انہوں نے سیڈی اے رولز کی خلاف ورزی کی ہے ان کو اپنا آپ رول موڈل بنانا چاہیے ان کے بہت سارے کارکنان آتے ہیں اور دیکھتے ہیں سیڈی اے بلڈنگ کنٹرول آتھورٹی کے نوٹس پر ان کو اپنا کنڈکٹ درست کرنا چاہیے اگر انہوں نے اپنی ہی کرنی ہے تو وہاں دیگر کمرشل پلات کا بھی کوئی کمرشل استعمال نہیں کرے گا اجا اب کمرشل پلات سے مراد ہوتا ہے جہاں پہ کوئی آپ شاپنگ مال بنا لیں کوئی شاپ بنا لیں کچھ اس طرح کا وہاں لوگ آتے جاتے رہیں تو محلے کے یا اس ایریا کے لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے سیاسی دفتر ہو تو اس سے پرابلم ہے اب اگر سیاسی دفتر کمرشل پلات پر بھی نہیں بن سکتا تو کیا وہ ریزیڈینشل پلات پر بنے گا یا کسی زریز نمین میں جا کے بنے گا اگر انہوں نے اپنی کرنی ہے تو وہاں دیگر کمرشل پلات کا بھی کمرشل استعمال نہیں رہے گا اگر سی ڈی اے نے نوٹس کیا تو آپ سی ڈی اے آئیں اور قانونی طریقہ کار اپنا ہے اس پر پاکستان تحریکن صاحب کے وکیل شویب شہین نے بتایا لیکن کے پاس پی ٹی اے کے نام پر آج بھی ایک نوٹس موجود نہیں ہے بعد ازاں دلائل مکمل ہونے پر جسٹس سمن رفت امتیاز اہبہ نے فیصلہ محفوظ کر لیا دوسری طرف جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ عدت نکاح کیس ہے اب آپ اندازہ لگائیں موزز ادلیہ صاحب مجھے یہ لگتا تھا کہ جس طریقے سے ہماری موزز ادلیہ نے ایک بڑا تگڑا سٹینڈ لیا ہے تو جو موزز اسلامباد ہائی کورٹ ہے اگر تو یہ معاملہ اندازامی کمیٹی میں جاتا تو مجھے کبھی یقین تھا کہ وہ اسی جج صاحب کو شاہروخ ارجمن صاحب کو کہتے کہ آپ نے تین مہینے ایک سزا ہے آپ نے وہ سزا موطلی کی درخواستی نہیں ڈیسائیڈ کی اور آپ چھے چھے دن دونوں فریقین کے آرگومنٹس سنتے رہے اور اب جب فیصلے کی گھڑی آئی فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد آپ نے کیس ٹرانسفر کی استدا کیے تو آپ تگڑے ہو کے دیں فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ آپ کے پیچھے گھڑی ہے لیکن چونکہ چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے یہ کیس ٹرانسفر کر دیا اور کیس ٹرانسفر کا جو ریفرنس ہے اس کو منظور کر لیا محمد افضل مجوکہ صاحب آج ہی یہ خبر سامنے آئی کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے معاملہ بھیج دیا ہے مجوکہ صاحب کی کورٹ میں اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ہائی کورٹ سے کوئی کیس ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ پھر اگلے دل لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ کچھ وقلہ تھے سپریم کورٹ میں کچھ وقلہ تھے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ کی بھی غلطی ہے ان کو بھی عدالت میں چکر لگانا چاہیے تھا چک کرنا چاہیے تھا کہ آج اپیلوں پر کیا پیش رفت ہوگی معزز عدالت نے لکھا اب آپ اس آرڈر سے ہی اندازہ لگا لیں گے کہ یہ اس کا فیصلہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بھی معاملہ ہائی کورٹ ہی جا کے حل کر سکتی ہے ماتہ تدلیہ نہیں کر سکتی ججد صاحب کہتے ہیں ہم نے بار بار کال کی ہے لیکن کوئی بھی دونوں فریقین میں سے کوئی پیش نہیں ہوا اور اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے کہ میرے پاس ججد صاحب کہتے ہیں پچھتر مرڈر کیس پینڈنگ ہیں اور باقی بڑی تعداد میں کرمینل کیس پینڈنگ ہیں پچیس چھے دو ہزار چوبیس پچیس جون کے لیے آج کیا تھی تین جون تھی تین جون سے وہ کیس جس میں تین مہینوں سے جو انٹیرم ریلیف کی اپلیکیشن ہے جہاں انٹیرم ریلیف کی اپلیکیشن ہو اس میں اتنی لمبی تاریخ تو ہوئی نہیں سکتی ابھی تک وہ انٹیرم ریلیف کی درخواست پینڈنگ ہے اور موزز عدالت نے پچیس جون اب اس میں کیا ہوگا کال پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ اس میں ارلی ہیرنگ کی درخواست دیں گے اور یہ کیس لگ جائے گا پہلے ہی اور نہیں تو جو موزز عدالت کی جانب سے جو بتایا گیا ہے اور نیچے شہر خرجمند صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ حضور والا جب کسی اور کو ٹرانسفر فرمائیں گے تو آپ اس میں کوئی ٹائم فریم بھی دے دیجئے گا جو کمپلینٹ اور اس کے وقیل ہیں وہ بہت زیادہ اس طرح کی ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں تو ان کی جو اس حد تک استعداد تھی کہ کیس ٹرانسفر کر دیں وہ تو آمر فاروق صاحب کی موزز عدالت نے مان لی لیکن جو دوسری استعداد تھی کہ اس میں کوئی ٹائم فریم بنا دیجئے گا وہ اس کے اوپر عدالت نے نہ کیا اور اسی کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے اچھا اب موزز عدالت نے جو مجوکہ صاحب کی عدالت ہے انہوں نے پچھلا فیصلے آ اور فائل تو دیکھی ہوگی نا جو ٹرانسفر ریفرنس تھا جد صاحب کا انتیس مئی کا وہ بھی تو پڑھے ہی ہوگا نا جس میں سارا کچھ لکھا ہوا تھا کہ دونوں فریقین کی ڈیٹیل میں ارگومنٹس ہو چکے ہیں اس کے باوجود پچیس جون کی جس کو پھر پی ٹی آئی کے لوگ کل ارلی ہیرنگ کی اپلیکیشن دیں گے اسلامباد کی ڈیسٹریک انسیشن عدالت نے حقیقی آزادی مارچ کے دوران دو مقدمات میں عمران خان اور شاہ ممود قریشی وغیرہ کو بری کر دیا ہے اسلامباد کی ڈیسٹریک انسیشن عدالت میں پی ٹی آئی قیادت کے خلاف آزادی مارچ کے دوران توڑ پھوڑ اور دفعہ 144 کی خلاف عرضی پر درج دو مقدمات کی سمات ہوئی جوڈیشن مجسٹیٹ احتشام عالم نے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جی عدم ثبوتوں کی بنیاد پر اور آگے چل کے نہیں لگتا کہ ان کے خلاف جو کیس ہے یہ کسی سٹیج پر ان کو کوئی اس میں سزا ہو سکتی ہے اس وجہ سے عدالت نے دو مقدمات میں بری کر دیا ہے عمران خان شاہ ممود قریشی اور پی ٹی اے قیادت کو اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد